اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ ویلکم ہے مسلمہ ولوگز میں اور ہمارے پاس جو ہے وہ کافی زیادہ ریکویسٹ آئیتے ہیں جو بھی ہمارے سبسکرائبرز ہیں ان سب کی اور آپ سے کچھ سوالات ہیں ہمارے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے تو وہ جاننا چاہتے ہیں سیما حیدر کیس کے بارے میں اور جیسا کہ آپ ان کے لائر ہیں تو پہلا قیسٹن جو ہے وہ ہماری آڈینس کا بہت زیادہ یہ آ رہا ہے ان کی جو ہیدر بھائی کی جو بیٹی ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے جس طرح سے آپ ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ اسلام کی روشنی میں اور دوسرا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ بیٹیوں پہ جیسے اب وہ سیما تو شادی کر چکی ہے تو اب وہاں پہ رہنا ان کی بیٹیوں کا کس قدر جو ہے وہ ہیدر بھائی کا کتنا رائٹ ہے اور مطلب بیٹیاں سب سے زیادہ سیف کنسلٹر کی جاتی ہیں کہ فادر کے پاس ہوتی ہیں تو ہماری آڈینس یہی جاننا چاہتی ہے کہ مطلب اس میں کتنے زیادہ چانسز ہیں اور ہمارا لوگ کیا کہتا ہے تو اس بارے میں تھوڑی سی ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کیجے جی مسلمہ پورے ہندوستان سے پاکستان سے اور پوری دنیا سے جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھا جاتا ہے ان کے کافی سوالات جو ہیں ان میں سے یہ اہم سوال ہے کہ بچے ابھی غلام حیدر کے ساتھ نہیں رہتے ہیں اور جو ہے مرطر پال اور سچین مینہ کے پاس رہتے ہیں تو ان کی لیگل کیا پوزیشن ہے یقین ہے یہ سوال ہمارے پاس آتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے شرعی حساب سے دیکھنا ہے کہ شرعی حساب سے یہ بچے وہ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں جو بچوں کا والد ہے کیونکہ اس میں تین لڑکیاں ہیں ان کا جو اصل والد ہے وہ غلام حیدر ساتھ ہے غلام حیدر صاحب ابھی موجود نہیں ہے بچوں کے ساتھ بچے ابھی کسی گیر مہرم کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ جو سچین مینہ ہے یہ گیر مہرم ہے نتر پال سنگھ مینہ بھی گیر مہرم ہے اور اس کے ساتھ ان کے گھر میں جتنے بھی رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ گیر مہرم ہیں بچوں کے لیے بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں تو ان لڑکیوں کو کسی بھی صورت میں گیر مہرم کے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنا شرعی حساب سے غلط ہے شرعی قانون اجازت نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ جو پاکستان کا قانون ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہمارے پاس پاکستان میں سپرین کورٹ کے بہت سارے ایسے فیصلے آ چکے ہیں پاکستان کی جتنی بھی پانچ عدالتیں ہیں عدالتِ آلیہ ہائی کورٹس ہیں وہ بھی بہت سارے فیصلے دے چکے ہیں کہ غیر مہرم کے ساتھ بچے نہیں رہ سکتے ہیں اسے بہت سارے کیسز میں فیصلہ آ چکا ہے سپرین کورٹ سے ہائی کورٹ سے جن میں میاں بیوی کی طلاق ہو چکی بچے ماں کے پاس رہتے تھے اور ماں نے دوسری شادی کر لی اور بچے اب کس کے پاس رہیں تو ان کیسز کو سلجھانے کے لیے پاکستان کی عدالتِ عزمہ عدالتِ آلیہ یعنی سپرین کورٹ اور ہائی کورٹ نے بہت سارے فیصلے ایسے دیئے ہیں جن میں واضح یہ انہوں نے پھر سیگرنٹ دیا ہے کہ بچے جو ہے اگر ماں دوسری شادی کر کے جاتی ہے تو بچے لڑکیاں خاص کر غیر مہرم کے ساتھ نہیں رہ سکتی ماں کا جو دوسرا جو ہسپنڈ ہے گھر والا ہے وہ غیر مہرم دی ہوا بچوں کے لیے اس لیے بچے کسی بھی صورت میں ماں کے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو یہاں سیما حیدر کے کیس میں بھی کچھ ایسائی ہے سیما حیدر نے جو ہے بقول اس کے کہ اس نے شادی کر دی ہے سچین مینا سے جو ہندو دھرم سناتن دھرم ایکسپ کر لیا ہے اسلام کو چھوڑ دیا ہے بچے اب سیما کے ساتھ ہیں وہ نترپال سنگھ مینا سچین مینا کے پاس وہ یقینا گھر مہرم ہیں بچوں کے لیے اور بچے کسی بھی صورت میں شرعی طرح قانونا وہ بچے جو ہے وہ نہیں رہ سکتے ان کے گھر میں غیر مہرم کے ساتھ تو یہ بچوں کو بالکل قانون اجازت نہیں دے سکتا تو بچوں کو پاکستان کا قانون اور شرعی قانون جو ہے اسلام کا وہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ بچے کسی گھر مہرم کے ساتھ رہیں اور دوسری بات یہ کہ بچے اس وقت پریشان حال میں ہیں ان سچین مینا کے گھر میں کیونکہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہو رہی ہے بچے اسکول جا رہے ہیں نہیں بچے جو ہے بیمار ہونے کی صورت میں کسی اچھے ہسپٹل جا رہے ہیں بچوں کا جو نیوٹریشن کا معاملہ ہے ہائیجن کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے کیونکہ بچوں کی جو صحت ہے وہ بلکل خراب جو ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ہمیں بڑی تشریح ہے بچوں کے بارے میں تو ہم نے بار بار یہ ریکویشٹ کی ہے مودی سرکار سے یوگی سرکار سے اور چائلڈ جو رائٹس پر کام کرنے والی جتنی بھی آگنائزیشنز ہیں چائلڈ پروٹیکشن سیل ہیں اندوستان کے یا یونائٹی نیشن کے چائلڈ رائٹ جو کنونشن ہیں ان کے تر جتنی بھی آگنائزیشن کام کرنے والی ہیں ہندوستان میں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بچے آپ اپنی تحویل میں لیں بچوں کی زندگی انجیرن بن چکی ہے زندگی خطرے میں ہے پل جا رہے ہیں نہ بچوں کو صحت اچھی مل رہی ہے نہ ان کو خانے پینے کے لیے کوئی اچھی چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں اور بچے غیر ویرم لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ شرح حساب سے اور قانون حساب سے بلکل یہ جو غلط ہے اور مسلمہ آپ کا بڑا شکریہ تینکو سو مچ آپ نئے سوالات کے ساتھ آپ اس یوٹیوب چینل پروفیسر ڈاکٹر روشن علیہ عظیم پر آئیں آپ کا بہت شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نئے سوالوں کے ساتھ ہندوستان سے پاکستان سے پھر ہمارے چینل پر آئیں گی اور ہماری جتنی بھی آڈینس سے ان سے مقاطب ہوں گی اس چینل کو دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ڈسکرپشن میں ہم مسلمہ وی لاغ ایک چینل ہے ان کو ہم ٹیٹ کر رہے ہیں آپ ان کو ضرور سبسکرائب کریں مسلمہ تینکو سو مچ اور پاکستان سمیت ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں وہ انتہائی محبت دیتے ہیں اور ان کی محبت کا شکریہ اور ہمیں دیکھنے والے جتنے بھی ہیں جنہوں نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ چینل جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کو آئکان پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پر آپ کی آسانی سے رسائی حاصل ہو سکے کیونکہ یہ واحد چینل ہے جو اتھنٹک نیوز دیتا ہے سیما حیدر غلام حیدر سچن مینا کے اس کیس کے حوالے سے آپ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا روشن علی دین کو اجادت دیجئے گا اور مسلمہ کو بھی اجادت دیجئے گا اللہ حافظ